السلام علیکم دوستو کیسے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے پیار آسما تتخفل کر 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 اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیمونیا پر ہے آج ہم نیمونیا پڑھیں گے نیمونیا کیا ہوتا ہے یہ لنگز کا ڈیساڈر ہوتا ہے جس میں لنگز کے جو الولائے وال ہوتا ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور پس بنتا ہے تو کیا؟ نیمونیا is the inflammation of الولائر وال inflammation یا انفیکشن ہو جاتا ہے الولائر وال میں اس میں کیا بننا شروع ہو جاتا ہے فلیوڈ یا پس تو آتے ہی نیمونیا کی سیمٹمز کی طرح اب اس سیمٹم جو نیمونیا کے ہوتے ہیں وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتے ہیں مختلف پیشنٹ کے ساتھ مختلف قسم کے سیمٹمز ہوتے ہیں زیادہ اس میں جو کامن سیمٹمز ہیں جو لوگوں میں کامن ہیں وہ ہے بریت ریٹ جس بندے کو نیمونی آگا اس کا بریت ریٹ ہائی ہوگا بریت لیسنس اس کو ہوگی دوسرا اس کے پلس ریٹ جو ہرٹ بیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوگی اور تیمپریچر اس کا ہائی رہے گا تیمپریچر اس کا ہائی رہے گا اور پلس بھی اس کا ہائی ہوگا زیادہ ہوگا اور بریت ریٹ ہوتا ہے وہ بھی نارمل سے زیادہ ہوگا اور تیسرا جو سیمٹم ہے وہ مسل پین اس کو پین وغیرہ درد وغیرہ ہوگا تو اور تیسرا جو ہے چوتھا جو ہے وہ کف اس کو کھانسی آئے گی اور اس میں ڈرائی کف ہوں اس لئے ڈرائی کف ہوتی ہے اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے کاس پر اگر یہ بیکٹیریل ہے بیکٹیریل ہے ہم نے یہ بیکٹیریل ہے ہم نے پڑھے ہیں وہ ہی سٹیپٹو کوکس نیمونیا اور اس نے نیمونیا کاس کرتے ہیں سٹیپٹو کوکس نیمونیا ہے یا اس نے مائیکل پلازما نیمونیا powerful Això ان بیکٹیریل ہے اسے ٹریٹمنٹ میں صورت دیتے ہیں اگر یہ وائرل انفیکشن ہے تو اسے انٹی وائرل ڈرگز دیے جاتے ہیں اگر انٹی وائرل ایسا کوئی ڈرگ نہ ہو تب اس کے لیے ویکسینیشن یا اس کو پلازما دے دیتے ہیں تاکہ اس کی ایمینٹی کریٹ ہو جائے یا ملٹی وائٹامنز وغیرہ اس طرح اس کی جس چیز سے ایمینٹی سٹرانگ ہوتی ہیں وہی چیزیں ڈاکٹر ان کو پرسکرائب کرتے ہیں اگر یہ بھی جو کمپلیکیشن اگر ٹریٹمنٹ اچھی طرح نہ ہوئی تو کیا ہوگا اس کو کچھ کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں اس میں ہے فلورل ایفیوجن کیا ہوگا جو لنگز کے سائیڈ میں جو فلورل کیوٹی ہے اس میں کیا ہوگا کہ فلوڈ جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گا فلوڈ جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گا پس جمع ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اسے ایمپی میں بھی کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے سیملر ہے جب ہی چیز نہ ہی ہے تو یہ Official NIEMONIA اگر نیمونیا ایک لنگ میں ہو تو اسے ہم � Batterنکل Zapins نیمونیا کہتے ہیں اگر دونوں لنگz میں ریٹ لنگ رہے ہیں سarleater لانگ 팬 Prose ذ اگر اس کے اسے ایک ایمپا میمونیا کو پیلے ہیں اب격 ڈیٹ آپ کٹی موجود ہیں اس کا ایک اینکا کو پڑھیں joje suit اور الویلائے میں انفیکشن سٹارٹ کر دے الویلائے میں ریپروڈکشن کرے اور جو الویلر سیکس یا الویلر وال جو ہیں انہیں ڈیمیج کرے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر اس کے خلاف اس بیکٹیریا کے خلاف ہمارے بڈی کی جو نیٹروفیلز یا میکروفیجے سے وہا جاتے ہیں اور انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے نہیں مرتے اور وہاں پر انفیکشن پیدا کرتے ہیں تو اس کے لئے ڈاکٹرز انٹیبیوٹیکس دیتے ہیں مختلف قسم کی انٹیبیوٹیکس بچوں میں مختلف قسم کی اور ایڈلز میں مختلف قسم کی انٹیبیوٹیکس انہیں پریسکرائب کرتے ہیں اور اسے آکسیجن دی جاتی ہے کیونکہ اس میں الویلائے کے جو پس جمع ہوجاتے ہیں اور اس پس جمع ہونے کی وجہ سے ایکچینج آف گیسز اچھی طرح نہیں ہوتا اور بلڈ میں جو آکسیجن کا لیوال ہے وہ کم ہو جاتے ہیں اسی لئے آکسیجن بھی اس کو دے سکتے ہیں اگر آکسیجن کا کنسنٹریشن بلڑ میں کام ہو تو یا اور اس کو انٹی بیوٹیکس وغیرہ دیتے ہیں اگر یہ کسی وائرس کی وجہ سے کوئی وائرل انفیکشن کی وجہ سے تو اس کا اگزامپل ہے ابھی جو ریسنٹ ہے ہمارے ساتھ ہے یہ کوئیڈ نائنٹین کوئیڈ نائنٹین ایک وائرس ہے یہ آجاتی ہے لنگز میں اسی طرح انفیکشن کرتی ہے اور اگر اس کے ہمارے پاس کوئی انٹی وائرل ڈرگ ہوتا تو ہم اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں اگر انٹی وائرل ڈرگ نہ ہو تو اس کے لئے ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ امنٹ سسٹم پہلے سے اس کے لئے پریپیر ہو جائے اچھا تھا